ایک انگریزی میں بڑی اچھی کہاوت ہے فیوچر بلانگس ٹو دوز ہو بلیویوٹی آف دیئر ڈریمز آپ کو اپنے سپنوں پہ بشواست ہو رکھنا پڑے گا پر سپنے کون سے دن والے یا رات والے سپنہ دیکھنے والوں کے لیے رات چھوٹی پڑ جاتی ہے اور سپنہ پورا کرنے والوں کے لیے دن چھوٹا پڑ جاتا ہے لوگ بہت محنت کرتے ہیں ایسے سپنے پورے نہیں ہوتے صاحب وہ کیا کہتے ہیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں نا آپ نے ٹھیک پڑا آپ نے جاب کی بہت ساری بھرپور اپورچنیٹیز ہیں ہمارے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں بھئی پیسہ آئے تو میں کچھ کر کے دکھاؤں لیکن پیسہ کہتا ہے اگر تو کچھ کر کے دکھائے تو میں تیرے پاس پرنٹ آؤں سپنہ کی بہت ساری اپورچنیٹیز اس سے پہلے آپ کو دنیواد کرنا دینا چاہتے ہیں اور بدھائی دینا چاہتے ہیں آپ سب کے پریم کے قارن آج ہماری لگ بگ سو سے زیادہ برانچز ہو گئی ہیں پورے دیش میں کیا آپ نے ٹھیک سمجھا سو سے زیادہ برانچز ہیں بڑا بزنس ڈاٹ کام بڑا بزنس ڈاٹ کام جو ابھی چالو کیا ہم نے اپریل فرس کو لانچ کیا بڑا بزنس ڈاٹ کام افیشلی اسی سال شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی سو سے زیادہ برانچز ہو گئی اور بہت ساری جاب کی اپورچنیٹیز الگ الگ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ کیونس سرکاری نوکری میں ہی اپورچنیٹیز ہوا کرتی تھی سرکاری نوکرییں گھٹ کری جی کیا بولے گھٹی چلی جا رہی ہیں گھٹی چلی جا رہی ہیں آٹومیشن آ گیا اتنا ٹیکنالوجی آٹیفیشل انٹیلیجنس اب ہیومنز کو ریپلیس کر رہی ہے ٹیکنالوجی آج کے سمیے میں اب وہ ایکنومیٹ ٹائمز کی میں خبر پڑھ رہا تھا میں مطلب میری بھی بدھی چکرہ آ گئی کتنے سیکڑوں ہزاروں پی ایچ ڈی ہولڈر سرکاری پی آن کی نوکری کے لیے اپلائے کر رہے ہیں میں اس کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کاکہ اس بات کو آپ ٹھیک سے سمجھ سکیں پی ایچ ڈی ہولڈر پی آن کیا پی ایچ ڈی ہولڈر پی آن سرکاری نوکری اب زندگی نہیں رہ گئی ہے آج اچھے برانچ کے ساتھ آپ جڑتے ہیں آگے چل کے آپ کو ایس اوپس ملتے ہیں شیئرز ملتے ہیں آج سرکاری نوکری کے بینفٹ سے زیادہ گروت ایک اچھی پرائیوٹ بڑیہ جاب میں مل سکتی ہے اگر آپ میں حمد ہے کچھ کر کے دکھانے کی ہم نے بڑا بزنس میں ایک سپنا لیا ہے کہ اس دیش کو ہم لوگ نیکس لیول پہ لے کے جائیں گے یہ آپ تھوڑے دن تک اگر سب کچھ اچھا رہا آپ میرے لئے پرارتنا کریے ہم بہت بڑا اثر لانے والے ہیں اس دیش میں میرے کمپیٹیٹر کئی بار سوچتے ہیں آج کے ویڈیو سے کافی لوگ حیران ہونے والے ہیں پر یہ بات سچ ہے سیکڑوں ہزاروں لوگ کو ہم ہائر کر رہے ہیں ہم آلڈی کیاش رچ بھی اور پروفٹ رچ بھی لگاتار گروہ کر رہے ہیں آپ کو جان کے خوشکبری آپ کو دے رہتا ہوں خوشی ہوگی آپ کو جان کے پچھلے دو سال میں ہماری ارگنائیزشن کا ٹاپ لائن پندرہ گناہ گروہ ہوئی ہے یہ سب کیوں ہوئی ہے کیونکہ ہم ایک ویلیو کریٹ کرنے کا پریاس کر رہے ہیں دیش میں اور آنے والے کئی سالوں میں اس سے بھی جانا گروہ دیکھنے کو ملے گی کامپیٹیشن سینٹری سٹی نہیں کسٹمر سینٹری سٹی کامپیٹیشن کو ہم کامپیٹیشن نہیں مانتے پر پھر بھی جو کامپیٹیشن ہمیں کامپیٹیشن مانتے ہیں میرے ایک بات کیا نہ ہے جو میں کل کرتا تھا نا وہ میرے کامپیٹیٹرز آج کر رہے ہیں اور جو میں آج کر رہا ہوں وہ کل کریں گے اور جو میں ابھی کرنے والا ہوں وہ ابھی ان لوگوں نے سپنے میں سوچا نہیں ہے بہرحال ساتھ مل کے دیش کو بدلنے کا ایک جذبہ لینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں اگر آپ پہ وہ بات ہے اور آپ بھی اگر زندگی میں نیکس لیور پہ جانا چاہتے ہیں تو دو چیلو کا میں اس ویڈیو کو دو باتیں شیئر کرنے والا ہوں پہلا وہ ساری لوکیشن جہاں پہ ہم سیکڑوں ہزاروں لوگ کو ہائر کر رہے ہیں اور ساتھ میں وہ ساری جوب کی پوزیشن جس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں سٹیٹ وائز چلتے ہیں اتر پردیش میں اگر آپ دیکھیں تو میں آگرہ، مطرعہ، علیگڑھ، لخناؤں، آزمگڑھ، وارنسی، گورکپور، علاباد، جان پور، مرزا پور، گازی پور، کان پور، ماو، بلیا ان سب لوکیشن پر ہماری برانچز ہوں گی یہ ساری برانچز آگوست سے آپریشن ہو جائیں گی اترہ کھنڈ میں اگر آپ ہیں تو دیرہ دون، رشی کش، حریدوار آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ ہریانہ میں ہیں تو سونی پت، پانی پت، کرنا، لمبالا، یمنا نگر، جند، حصار، کروکشتر، فریداباد، پلول، روتا کی ساری ہریانہ کی بڑی لوکیشنز ہیں یا چنڈی گھڑ جو پنجاب میں بھی آتا ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی انسی آر سے ہیں تو ڈیلی نوائڈا، گازیاباد، فریداباد، گریٹر نوائڈا، گڑ گاؤں، ڈیلی کے سارے لوکیشنز یا پھر دھارو ہڑا، میرٹ کے آس پاس تک اگر آپ راجستان سے ہیں تو آپ جیپور، سیکر، جوتپور، دوسا، جنجنو، بھیلوارا، کھوٹا، پالی، چھتوڑ، ادھائپور، بانسوارا اگر آپ ہمارچل پردیش سے ہیں تو سولن شملہ یا پنجاب سے ہیں تو چنڈی گھر جو میں کور کر چکا ہوں، عمرت سر، لڈھیانہ، جلندر بہت ساری لوکیشنز ہیں، ان سب لوکیشنز پر ہمارے برانچز رہیں گے مراتھی لوگ، مراتھا جو ہمارے دیش کے ہیں سمبو جی راجے بھوسلے کو جو فالو کرتے ہیں وہاں سب سے زیادہ ہماری ریچ ہے اس سمیہ اگر آپ تھانے، نوی، ممبئی، ملاڈ اور انگاباد اگر آپ پالنا، لاٹور سکھ کی طرف سے ہیں ہنگولی، جلگاؤ، دولے، ناندیڑ آپ جانتے ہیں، ناسک، پونے، پونے، رورل کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں ناکپور، لاٹور، بیڑ یا ممبئی پورا کا پورا آپ کور کر سکتے ہیں ملن گھاٹ کو پر سے لے کے ستارہ، احمد نگر، امراوطی، کولاپور، شولاپور مہراشتر میں ہماری ریچ بہت اچھی ہے آپ سب کوش کے لیے بہت بہت دھنیواز ان سب لوکیشنز پر ہماری برانچز ہیں گوا میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ مہدیہ پردیش میں ہیں تو وہاں بھی لوکل ہمارے آفیسز کھل رہے ہیں اندور، بھوپال، اجین آپ دیکھ سکتے ہیں راتلام، گولیر، جبلپور، سادنا یا چھتیز گھر کے اندر بلاسپور، رائے پور دورپور، بھلائی، رائے گھر یہ سب جگہ چھتیز گھر میں بھی گجرات میں ہماری ریچ بہت زیادہ ہے جیون مکائک، موٹو کرو چھے احمدباد، راجکورٹ، موربی موربی جہاں ٹائلز کا بہت کام ہوتا ہے وہاں بھی ہم نے ایک برانچ کھولی ہے دوارکا، پوربندر، وڈودرا، سورت، جامنگر جونہ گڑ یا آپ بھاو نگر، امریلی، ہمت نگر آنند سے ہیں آنند تو آپ جانتے ہیں امول کا دودھ تو نورتیس میں بھی میں کور کرنا چاہتا ہوں ترپورا، ارنانچر پردیش، آسام، ارنانچر پردیش میں خاص طور سے تیزپور، گوپور، یا لیکھنپور، دھیما جی، دبلو، گڑ آسام میں گوہاتی تو ہے یہ بچے گیٹوے ٹو سیون سسٹرز اگر آپ ڈاؤن ساؤت جاتے ہیں تو کرناٹا کا تمیل لادو میں اب کہیں بھی جا سکتے ہیں بینگلور، حبلی، بیلگاؤ مائسورو کی طرف یا اور بھی کئی چھوٹے علاقے ہیں وہاں پہ تمیل لادو میں چینہ ہی میں ہم لوگ ابھی شروعات کیا ہے تمیل لادو میں اور فیلنا چاہتے ہیں ویس بینگول کے مناچین آپ نربالو ویس بینگول ہم لوگ پورا کور کر رہے ہیں جگت، آپ کا جگت، سنگھ پور کولکتا، سنٹرل، نورت، ایس کئی سارے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ لوگ ہم سے جڑتے جا رہے ہیں بیہار کے اندر پٹنا، ایس چمپارن گیا سے ہم لوگوں نے شروع کیا ہے اس کے علاوہ بیہار میں ہم اور زیادہ اسٹیبلش کر رہے ہیں برانچے، آپ ان سب لوکیشنز پہ جاب کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ریزیو میں بھیج سکتے ہیں اڑیسہ، کیمتی آچھنٹی، ببنیشور کرودھا پوری کٹک، جھارکھنڈ میں راچی، جمشید پور، تیلنگانہ میں بھی آپ جا سکتے ہیں وہاں بھی کئی لوکیشنز ہم نے کور کری ہیں، مائنگلور، ہائیدراباد کے علاوہ آندر پردیش، اب بیسیکلی آپ کے من میں آ رہا ہوگا بھی کونسی جابز ہیں تو سب سے پہلے تو سیلز کی بزنس کنسلٹنٹ کی بہت ساری اپورچنٹیز ہیں لگ بگ دو سے پانچ ہزار جابز تو ہمارے پاس اس میں بزنس کنسلٹنٹ کی ہیں دیش بھر کے اندر اگر آپ فریشر ہیں یا لگ بگ چھ مہینے یا ایک سال کا ایکسپیرینس آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا فیلڈ ورک بھی انوالڈ ہوگا آپ کو بی ٹی ایل ایکٹیوٹیز میں مارکٹنگ ایکٹیوٹیز ہمارے ساتھ انوالڈ رہنا پڑے گا اگر آپ آفیس کے اندر ٹیلی کالنگ کا اگر آپ نے جاب کیا ہے تو بزنس کانسلر کی بھی جاب ہے یہ ٹیلی کالنگ کی جاب ہے تین سے چھ مہینے کا ایکسپیرینس کم سے کم رہے تو اچھا رہے گا اور کچھ ہر ایک برانچ میں بزنس مینجرز کی بھی بھی شکتہ ہے جن کو پانچ یا اس سے زیادہ سال کا ایکسپیرینس ہے انہوں نے سیلز اور ڈائریکٹ مارکٹنگ اور ٹیم کو ہنڈل کرنا برانچ کو ہنڈل کرنا وہ سب ہماری یہ ساری بیسیکلی ان برانچز کے لیے آپ پورے انڈیا کے نقشے میں دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ پورے ہندوستان میں فیلنے جا رہے ہیں بہت سی چیزیں ساری میں آج یوٹیوب پر نہیں بتاؤں گا باقی خوشکبری آپ کو جلدی بتانے والا ہوں اگر آپ جابز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں مجھ کو فون نہ کریں کوئی عوشکتہ نہیں ہے ہزاروں لاکھوں لوگ فون کریں گے بہت مشکل ہو جائے گی ہم نے آپ کو سامنے یہ لنک دیا ہے یہ میری ویب سائٹ کر لیں گے ایک سپیشل پیج ڈیڈیکیٹ کیا ہے بس اپنی ڈیٹیز بھریں اور آپ کو ریلیونٹ برانچ سے فون آ جائے گا جس بھی برانچ پہ آپ جیسے محلی جیسے گجرات سے راجستان سے مدیہ پردیش کہیں سے بھی ہے وہاں سے آپ کو فون کالز آ جائیں گے آپ انٹرویو دے سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم ڈیلی میں بھی ہائرنگ کر رہے ہیں ہیڈ آفیس کے اندر اور جو ہیڈ آفیس کی ہائرنگ ہے اس میں الگ الگ ڈیپارٹمنٹ ہیں جیسے ایک سرویس ڈیپارٹمنٹ ہے جو کی کاؤنسلنگ کا ڈیپارٹمنٹ ہے اگر آپ میں کانٹنٹ کو سمجھنے کی اچھا ہے آپ کوش بننا چاہتے ہیں کانسلر بننا چاہتے ہیں فون پر گائیڈنس دینا چاہتے ہیں تو کسٹمر سرویس مینجر کی پوزیشن ہے جس میں تین سے پانچ سال کا ایکسپیرینس چاہیے آپ کو بی پی او کا ایکسپیرینس کافی ریلیونٹ ہے اگر آپ کانٹنٹ رائٹر ہیں کانٹنٹ لکھنا چاہتے ہیں ریسرچ کانٹنٹ کاپی رائٹر اس میں آپ تین سے بارہ سال کے ایکسپیرینس کے لوگ ہیں اس میں الگ الگ پوزیشنز ہیں کافی ساری ہیں ایک ایک پوزیشن کو ڈیٹیل میں ایکسپیرین کروں گا تو سمیہ نکل جائے گا کانٹنٹ میں کافی ساری الگ ایکسپیرینس کی پوزیشنز ہیں لیکن اگر آپ ٹکنالوجی سے ہیں آئی ٹی سے ہیں موبائل ایپ بنانے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں موبائل ایپ پہ آپ نے بہت کام کیا ہے اس میں کچھ پوزیشنز تمہیں بتایا تھا جیسے کہ پی ایچ پی نوڈ ڈیویلیپر سینئر سوفیر انجینئر ٹیم لیڈر یا سینئر ڈیویلیپنٹ آپس انجینئر بیکنڈ انفرا کلاوڈ ایڈمنیسٹرٹر کہیں ترے گی پوزیشنز ہیں چار سے چھ سال کے کم سے کم ایکسپیرینس رہے جتنا ایکسپیرینس اتنا اچھا ہے اگر آپ سینئر لیول پہ ہیں اگر آپ پروڈکٹ مینجر ہیں پروڈکٹ ہیڈ ہیں سی ٹیو ہیں وائس پریزرینٹ ٹیکنالوجی ہیں انفرا پہ آپ نے کام کیا ہے سینئر لیول پہ ہیں بہت ساری پوزیشنز ہیں ٹیکنالوجی کے اندر بھی آپ ٹیک کوالٹی آنیلیسٹ بھی اگر ہیں تو بھی چلے گا تین سے پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے جو کی مینوال اور آٹو میشن ٹیسنگ آف موبائل آب پہ آپ نے کام کیا ہو یا ویب سائٹ پہ دوسری طرح پبلک ریلیشنز یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے پبلک ریلیشنز میں ہمارا پی آر کا ایک رول ہے اگر آپ نے اکھباروں کے ساتھ میں نیوز چینلز کے ساتھ میں اگر آپ کے ریلیشنز اچھے ہیں اور آپ نے اس پہ کام کیا ہے ایڈیٹوریل اور ایڈورٹوریل وغیرے پہ تو پی آر پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں منیموم آٹھ سے بارہ سال کا ایکسپیرینس اور زیادہ ایکسپیرینس ہے تو اچھی بات ہے اس میں کئی سینئر پوزیشنز ہیں ہمارے پاس میڈیا بائنگ ہم لوگ بہت ساری ایڈورٹیزمنٹس کرنے والے آنے والے سمیم میں تو آٹھ سے پندرہ سال کے ایکسپیرینس والے میڈیا بائنگ کے مینجرز کم لوگ ٹرائے کر رہے ہیں اگر پانچ سال یا تین سے پانچ سال بھی ایکسپیرینس ہے اور آپ اچھے کالٹ سے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو میں ابھی کچھ پوزیشنز جو ریسنٹ لی دیئے ہیں ساری ڈیلی کی ہیں یہ ہیڈ آفیس کی ہیں جو پہلی شروع کی پوزیشنز دیتی وہ ساری برانچ آفیس کی ہیں پورے انڈیا کی ہیں وہ ساری بہت سال کی پوزیشنز تھی لیکن اگر آپ ایونٹس میں سپانسرشپس میں ایگزیبیشنز میں پروموشنز میں آپ نے کام کیا ہے اور آپ سیلز کا اچھا آپ بہت ایکسپورٹ ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اینیویر بیٹوین فائیڈ و ٹین یورز ایکسپیرینس انویسٹر ریلیشنز میں اگر آپ نے کام کیا ہے ایم بی ایف فنانس آپ نے کیا ہے چارڈ اکاؤنٹ ہیں سی ایف اے آپ نے کیا ہے ان میں سے کوئی بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے اور مینجر آئی 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 انویسٹر ریلیشنز کے لیے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے بھی آپ کے پاس میں یہاں پہ پوزیشن ہے دو سے چھے سال کے ایکسپیرینس پہ اگر آپ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ سے آپ ٹرینر ہیں سیلز ٹرینر ہیں سینئر سیلز ٹرینر ہیں آپ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر چکے ہیں دو سے بیس سال کا اگر آپ کوئی ایکسپیرینس ہے تو الگ الگ اس میں کئی سارے رول ہیں اگر آپ ایچار سے ہیں ٹیلنٹ ایکپوزیشن ٹیلنٹ انگیجمنٹ ٹیلنٹ ریٹینشن پہ اگر آپ کام کرتے ہیں خاص طور سے اگر آپ سینئر ریکروٹر ہیں اے لیول کیاٹیگری کے ویکتی ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس چھے سے بیس سال کے بیچ میں آپ میری سانس پھول گئی ہے آپ اس کے لئے بھی اپلائے کر سکتے ہیں ویڈیو پروڈکشن یہ تو ہمارا بڑا ایمپورٹنٹ ایریا ہے جی آپ جانتے ہیں ہم لوگ کنٹیننسی ویڈیوز مناتے ہیں تو اگر آپ پروڈکشن ہیڈ ہیں دس سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے اگر آپ اینی میٹر یا ویڈیو ریٹر ہیں دو سے چھے سال کے ایکسپیرینس ہے بہت ساری پوزیشنز ہیں ان سب کے لئے تو دیکھئے پوزیشنز بہت ساری ہیں میں کب تک کتنی ساری آپ کو شیئر کرتا رہوں گا میرے خیالے اچھا رہے گا آپ ویڈیو لنک پہ جائیں اور وہاں جا کے کلک کر کے آپ ڈیٹیل ساری اپنی بھڑ دیں اور اگر آپ کا ریلیونٹ پروفائل ہے ان سب میں سے نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں دیش کو بدلنے کے مشن میں آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ نشن کوچ ہو کے اپنے بارے میں شیئر کریے ابھی تو اصلی منزل پانا باقی ہے ابھی تو اصلی منزل پانا باقی ہے ابھی تو ارادوں کا امتحان باقی ہے ابھی تو ارادوں کا ارادوں کا بھی امتحان ہوتا ہے نا ابھی تو اصلی منزل پانا باقی ہے ابھی تو ارادوں کا امتحان باقی ہے ابھی تو تولی ہے کیول مٹھی بھر زمین ابھی پورا آسمان تولنا باقی ہے جذبہ اور جنون چاہیے سینے میں آگ چاہیے اگر آپ میرے ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں تو آپ آلوڑی سیلف موٹیویٹڈ ضرور ہوں گے جیسے وہ انرجی ہمارے اندر ہے آپ سے ملنے کا اور موقع ملے گا میں چاہوں گا ایسی انرجی میں آپ کے بھی سینے میں دیکھ سکوں بات بڑی سرلسی ہے جوب کی بہت ساری آپورچنیٹیز ہیں ہمارے ساتھ میں جننے میں پانچ ہزار سے زیادہ آپورچنیٹیز پین انڈیا میں آپ ترنت ایک میرا کام کریں ایک میری پرارتنا پہ میں آپ سے پرارتنا کرنا چاہتا ہوں ایک کام میرے لے کریں ہم فیس بک پہ جا کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنی پوری وال پہ واتس ایپ میں نا اپنے جو بڑے والے واتس ایپ گروپ سے ان پہ شیئر کر دیں you never know کس کو جوب کی ابشکتہ ہے آج سرکاری جوب اویلیبل اتنی نہیں ہیں اور نہ آگے بہت زیادہ بڑھنے والی ہیں تو ابشکتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مند کر سکیں ہمارے کو اچھا ٹیلنٹ مل سکے گا اور کسی ایسے وقتی کو جس کو ہمارے ساتھ جڑ کے کچھ لاب ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ بھی سکے گا تو مطلب بڑی سرالسی بات ہے یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنے سارے سرکل کے ہٹ میں شیئر کریں تو بڑے والے واتس ایپ گروپ سارے ڈھونڈ لو بڑے والے برادکاسٹ لس سارے ڈھونڈ لو اپنے فیس بک چینل پہ انسٹاگرام پہ ویڈیو کو ضرور شیئر کر دو لائک کرو تک ہی ویڈیو تھوڑا اوپر آ جائے والا بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو تھوڑا پرموٹ کرنا چاہتا ہوں میں اور کومنٹ باکس میں بتائیے کیا آپ ان ساری برانچز میں سے تھے یا کسی اور علاقے سے ہیں تو ہم آپ کو بھی اپرچنیٹی دینا چاہیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے اور کروانے کے لیے آپ سب کا دل سے پرین پور وقت بہت 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 بہت